اللہ اکبر اللہ اکبر صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اکتالیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو کہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تُو اس جمع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے یہ دعا پڑھنے کے بعد جمع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو بیالیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے بیٹ الخلا میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو ترالیس ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہانے میں تشریف لے گئے میں نے پہانے کے قریب آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا باہر نکل کر آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا جب آپ کو بتلایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چوالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پہانے میں جائے تو قبلے کی طرف موں کرے نہ اس کی طرف پشت کرے بلکہ مشرق کی طرف موں کر لو یا مغرب کی طرف صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو پینتالیس لوگ کہتے تھے کہ جب قضاء حاجت کیلئے بیٹھو تو نہ قبلے کی طرف موں کرو نہ بیت المقدس کی طرف یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن مائے اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف موں کر کے دو ایٹوں پر قضاء حاجت کیلئے بیٹھے ہیں پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے واسے سے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے چوتڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں تب میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے امام مالک رحمت اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے سجدے میں زمین سے چمٹ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 146 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسے کی طرف قضاء حاجت کے لئے جاتی اور مناسے ایک کھلا میدان ہے تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا ایک روز رات کو عشاء کے وقت حضرت سعودہ بنت زمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیا جو دراز قد عورت تھی باہر گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا ہم نے تمہیں پہچان لیا اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 147 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 147 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفظہ کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف پشت اور شام کی طرف موک کیے ہوئے نظر آئے صحیح بخاری حدیث نمبر 149 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ایٹوں پر قضاء حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف موک کیے ہوئے نظر آئے صحیح بخاری حدیث نمبر 150 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو مائے اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برطن لے آتے تھے مطلب یہ کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہارت کیا کرتے تھے